اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال و امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو اپنے چینل ایسی ڈسپیچنگ لل سی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی ہلفل آپ سب لوگوں کے لئے ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کریئر ڈیٹا پیکٹ جو ہے اس کی فلنگ اس کو کیسے فل کیا جائے اور کیا کیا ڈیٹیلز اس کے اندر مانگی جاتی ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آج میں ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل میں نے یہ ایک آپ کے سامنے کریئر ڈیٹا پیکٹ اوپن کیا ہوا ہے اور یہ کمپنی ہے کلیسٹیل فریڈ سلوشن کے نام سے تو اس میں کریئر ڈیٹا پیکٹ میں انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ آف آل یہاں پہ کریئر کا نام مانگا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کریئر ڈیٹا پیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر کمپنی کا اپنا اپنا کریئر ڈیٹا پیکٹ ہے ہوتا ہے ان کے آلماسٹ ایٹ پیجز ہیں تو کچھ کے جو ہے وہ چھبیس ستائیس پیجز بھی ہوتے ہیں کچھ کے دس بارے بھی ہوں گے کچھ کا ایک پیج ہوتا ہے تو یہ ڈپینڈنگ ہون بروکر کمپنیز ٹھیک ہے جس طلب میں یہاں پہ کریئر نیم جس طرح میں نے یہاں پہ کریئرward جبت کیا ہوگا ٹھیک ہے کرریئرزز نیم پر پین کروڑ کر دیں گے کریئر نیم کی جگہ ٹھیک ہے کریئر نیم کی جگہ کمپنیکہ بھی پڑ کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں پہ کیریئر کا نیم اگر آپ نے کیریئر سے بات کی ہوئی ہے اس کیریئر سے آپ اس کا نیم کنفرم کریں ٹھیک ہے نیم کنفرم کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا نیم جو ہے وہ پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پہ جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے جو ایڈریس یہاں پہ لیٹ سے کس کہیے جو ایڈریس ہے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دن اس کے بعد یہاں پہ سٹی آ جاتی ہے سٹی جو ہے اس کی روز لینڈ ہے ٹھیک ہے اب روز لینڈ ہے تو ہم یہاں پہ سٹیس کی روز لینڈ پوٹ کر دیں گے اسٹیٹ کون سی ہے اسٹیٹ جو ہے وہ نیو جیرسی اینجی ہے تو یہاں پہ جئے ہے کہ ہم یہاں پہ جسٹ اینجیٹ ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد وہ زب کوڈ ہم سے پوچھ رہے تو زب کوڈ ہے 07068 تو 07068 جو ہے وہ ہم یہاں پہ پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فون نمبر اس کا فون نمبر آپ یہی والا اس پہ کنٹیکٹ بھی ادھر بھی اسی کی نمبر دے دیں ادھر جو آپ کی کیریئر کی ایمیل ہے وہ یہاں پر پٹ کر دیں ویب سائٹ اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں یا کوئی یشو نہیں ہے ایف ایکس بھی کوئی یشو نہیں نائیٹ فون نمبر کوئی یشو نہیں نائیٹ فون نمبر میں آپ کیریئر کے فون نمبر اگر یہاں پہ کپی پیسٹ کر دو ٹھیک ہے نیکسٹ ایمرجنسی نمبر یہاں پہ بھی کیریئر کا پٹ کر دو نیچے ہے dispatch کونٹیکٹ ڈسپیچ کونٹریکٹ میں جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل اپنے دینی ہے یہاں پہ اپنا نام لکھ دیں یہاں پہ اپنا فون نمبر یہاں پہ دونوں پہ جو ہے وہ فون نمبر اپنا ڈال دیں یا رہنے دیں اس کو بلینک بھی کوئی ایشو نہیں ہے بلنگ فون نمبر ہے یہ کوئی ایشو نہیں اب سیکنڈ پہ یہ ہے ہمارا ایگریمٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے دس کونٹریکٹ اس میڈ اون یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جو ڈیٹ ہے ریسنٹ اور بیٹوین کے کس کے درمیان آپ کا ہو رہا ہے ایگریمٹ اس کی جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل پوٹ کرنی ہے لیٹسے کہ آپ کا ایگریمٹ ہو رہا ہے اب یہ کمپنی کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح فرسٹ کریئر ایل سی ہے تو یہاں پہ آپ نے فرسٹ کریئر ایل سی پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہیونگ کونٹریکٹ آتھارٹی اندر ایم سی ایم سی اس کی جو ہے وہ یہ والی ڈبل اون فائف نائن سیون ٹو فور یہاں پہ وہ آپ نے پوٹ کر دینی ہے فیڈرل آئی ڈی فیڈرل آئی ڈی کیا ہوتا ہے یہ جب آپ بروکر سے ڈبل این فارم لیتے ہیں نا تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سوشل سکیوٹی نمبر اور ایمپلوئر ایڈفیکیشن نمبر ٹھیک ہے ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر فیڈرل آئی ڈی کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ کبھی کبھار ایس ایس ایم بھی لکھا ہوتا ہے تو ای این نمبر بھی یہاں پہ آپ دونوں ایس 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 نمبر اور ای این یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر نہیں بھی آپ کو پتا تو پھر آپ کیریئر سے دوبارہ میسج کر کے اسے پوچھ لیتے ہیں اب نیکس فردر نیچے چلتے ہیں ہم یہاں پہ اب یہاں پہ جو ہے کلیسٹر فرائیڈ سلوشن کی جو ڈیٹیل ہیں ٹائٹل ہیں ان کی کمپ نی کا وہ سارے خود سکنیچر کریں گے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے واؤ پ کے اپنے کیریئر کی ڈیٹیل ڈال لیا ہے اب یہاں پہ کریئر لکھ ہو جو ہے تو کیریئر کی کمپنی کا نام ہے فرست کیریئر جلل комментی یہاں پہ ڈالیں گے ٹائٹل جو ہے وہ آرنر کردیں گے نیم جو ہے وہ جو اس کا آرنر ہوگا اس کے نیم اور اس کے نام کے سکنیچر یہاں پہ آپ نے بڑ کر دیانے تھیک blev نیکس نیچے ہم چلیں گے اس کو آپ لیپ کر دیں اس کو ہم نے نہیں فیل کرنا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے اور چلے جائیں آپ تو یہاں پہ ایگری تو دس یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے ٹھیک ہے آہ لیٹسے کہ سکس سکس ٹو تھوزنٹ تہیس ہے تو یہ یہاں پہ آپ نے پوٹ کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈال نہیں چیز لیٹسے کہ مجھے اس کو بلینک بھی رہنے دیں یہ جو انہوں نے میں ہم سے کیا پوچھا ہے آئی ڈونٹ نو یہاں پہ اس کو بلینک رہنے دیں بائے آپ نے یہاں پہ اپنی کمپنی کا نام لکھ دیں ٹائٹل میں اونر لکھ دیں ٹائٹل میں ہمیشہ اپنے اونر لکھنا ہے ٹھیک ہے کیریئر نیم جو ہے وہ یہاں پہ کیریئر کا نام لکھ دیں آپ فون نمبر لکھ دیں اور ایمیل لکھ دیں اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سائن کر دینے اپنے کیریئر کے اور اس کے بعد یہ ریٹرن بیک کر دینے اور اس کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہے فیفٹین ڈے کوک پیٹو آور وینڈرز ایٹ تھی پرسنٹ پلاس ڈیلیوری فیز ٹھیک ہے تو یہ فیفٹین ڈے کے اندر اندر پی کر رہے ہیں 3% کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھ لیا کریں فردر اس کو تو کیفی بینیفیشل ہوتا ہے اور ایک بار فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو لازمی چیک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگا ایک کریئر پہ ڈیٹا پیکٹ اب سیکنڈ کریئر پہ ڈیٹا پیکٹ پہ ہم چلتے ہیں یہ کون سی کمپنی کہہ جی یہ ہے جی فرائٹ لوڈز ڈیلیوری انڈ ٹرانسپورٹیشن ٹھیک ہے اب یہ فرسٹ پیجز پہ انہوں نے ساری ڈیٹیل اپنی ڈالی ہوتی ہیں سیکنڈ پیجز پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ ڈیٹ پہلے آپ پٹ کریں یہ پہ کریئر پروفائل پہ کمپنی کا نیم جو بھی آپ کی let's say کمپنی کا نیم ہے فرسٹ کیریئرز لیل سی تو یہاں پہ آپ کمپنی کا نیم لکھیں گے یہاں پہ اس کا میلے گئے اڈریس یہ والا جو اڈریس ہے وہ یہاں پہ آپ پٹ کرو گے سیم اڈریس یہاں پہ پٹ کرو گے فون نمبر جو ہے وہ یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے پٹ کر دینا ہے فیکس بھی اسیم ڈال دیں ایم سی نمبر ڈال دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ F1 اور SS وہی والی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے کہ ان دونوں میں سے SS جو ہوتا ہے وہ سوسیل سکیوٹی نمبر ہوتا ہے اور EIN ایمپلائر ڈرفنکیشن نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سوسیل سکیوٹی نمبر اس کا جو ہے وہ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پہ اس کے بعد کنٹیکٹ جو ہے وہ اپنے کریئر کا دے دیں آپ یہاں پہ سیم وہی والا آگیا ہے یہاں پہ ڈے لکھیں یہاں پہ منت لکھیں اور یہاں پہ ایئر لکھیں اور یہاں پہ بروکر اینڈ اپنی جو کمپنی ہے جو اس کیریئر کی لائک فرسٹ کیریئر لیل سی تو یہاں پہ آپ نے وہ کمپنی پوٹ کر دینی ہے ایم سی اس کی ڈال دیں نیکسٹ آپ نیچے آتے جائیں اب یہ انیشیل ایک چیز آپ کو میں نے سمجھانی ہے انیشیل یہ ہر پیج پہ لکھا ہوتا ہے انیشیلز انیشیلز میں جو آپ کا کیریئر ہوتا ہے جو آنر ہوتا ہے لائک آنر ہے یا ٹرک ڈائیور جو بھی ہے اس کے نام کے پہلے دو لفظ جس طرح میرا نام سمید دین ہے تو میں یہاں پہ پوٹ کروں گا اس ڈی ٹھیک ہے سمید دین تو اگر حمزہ خان ہے تو اچ کے مطلب یہاں پہ وہ پوٹ کرے گا اس کا جو بھی ڈائیور کا نام ہوگا جس طرح آپ کیتھی جانسنس ہے تو سی جے جہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں نا آپ تو انیشیلز پہ وہ اپنے پوٹ کرنے پہلے نام کے پہلے دو ربز ٹھیک ہے اب یہاں پہ بروکر کلائے گا ہے مطلب یہاں پہ سکنیچر جو بروکر کی طرف سے ہوں گے ان کی کمپنی کی طرف سے جو بندہ سکنیچر کرے گا وہ ڈیٹ اور کیریئر کی طرف سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ سائن کریں گے اس کو کیریئر کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ ڈیٹ کریں گے اور یہ ہمارا سیکنڈ کیریئر ڈیٹا پیکٹ جو فل ہو جائے گا فرائٹ لوڈ لنسی کے ساتھ اسی طرح ہم اگر تھرڈ کے جو کیریئر ڈیٹا پیکٹ ہے اس کو اپن کریں تو یہ ہے ایجی ڈی لوجسٹکس کے نام سے یہ کمپنی ہے ان کی طرف سے ہے اور انہوں نے اپنی پہلے پیج پر ساری ڈیٹیل شو کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے فیڈرل ایڈی نمبر ان کا بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ڈاٹ نمبر سب چیزیں نیچے آپ جائیں گے تو وہ چیک لسٹ ہے ٹھیک ہے کپلیٹڈ کیریئر پروفائل فارم کیریئر نیم ٹیک سی نمبر ایم سی ڈسپیچنگ اکاؤنٹن ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کیریئر پیمنٹ کی ڈیٹیلز وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوئے ٹھیک ہے منیمم آٹو لائیبیلٹی ایک لاکھ کی دس لاکھ کی اور یہاں پہ منیمم کارگو جو وہ ایک لاکھ کی ہے اور انشور مست بی ریٹیڈ بی پلاس اور ہائیر بائی ایم ٹھیک ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ سب آپ اپنے کیریئر سے پوچھ سکتے ہو وہ آپ کو اس کے بارے میں اچھا بہتر گائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے نیکس پہ ہم آتے ہیں کیریئر پروفائل فارم پہ تو یہاں پہ کیریئر کا نیم لکھنا آپ نے کونٹیکٹ نیم ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کمپنی کا نیم کیریئر کی سٹریٹ اڈریس وہی سیم آپ نے ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد سٹی زپ فون نمبر ایم سی فیڈ ایڈی میں سیم آپ نے اگین جو ہے وہ جو ایس ایس نمبر دپارٹمنٹ ڈیٹیل اور اکاونٹر دپارمنٹ یہ دونوں بے شک آپ چھوڑ دو ٹھیک ہے یہ دونوں آپ فیل کرو اکاونٹر نیم سوری ڈسپیچر نیم اور ڈسپیچ ای میل یہ فیل کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آتا ہے کریئر پیمٹ اپشن ٹھیک ہے یہ اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب اس میں تین اپشن ایک تو ہے سٹینڈرڈ والا اور باقی نہیں چاہتے تو سیکنڈ نمبر پہ کوک پی کے تین اپشن ہے اس میں ٹھیک ہے وان ٹو فور بزنس ٹی ملیں گے فائی پرسنٹ فائیو ٹو ایٹ میں لیں گے تھری پرسنٹ اور ایٹ ٹو 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 میں لیں گے تو ون پرسنٹ اس کے لیے آپ کو ویڈیٹ چیک جو ہے وہ پہلے کریئر سے لینا مست ہے ان دونوں صورتوں میں سوری اور تھرڈ نمبر پہ فیکٹنگ ہے اور اس نے بتایا جو ایوزنگ فیکٹنگ کمپنی نوٹس آف اسائیمنٹ ویل بی رکھائی ٹھیک ہے نوٹس آف اسائیمنٹ آپ کو دینا پڑے گا یہ آپ کریئر سے منگوال ہوگی کریئر کے پاس اویلیبیلٹی ہوتی ہے اگر اس نے فیکٹنگ کروائی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہم سے جب وہ پروائیڈ کرے گا ہمارا کریئر اس کو دے دے گا جب وہ ان سب پروسس سے گزر رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد وائیڈڈ چیک کی یہ ڈیٹیل ہے یہ وائیڈڈ چیک ہم دیتے ہیں اسے اس کے بعد بروکر کریئر اگریمنٹ ہے ٹھیک ہے گورن بائی پروائیڈڈ بائی یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے اپنی کمپنی کا نام ہم یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تھوڑا زی نیچے جائیں گے اب اکثر پیج پہ ایدھر انیشیلز آ رہے ہوں گے تو انیشیلز کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے نیچے ٹھیک ہے اب ادھر جب ہم آئیں گے تو کریئر کمپنی نیم آئے گا سکنیچر آئیں گے اس کا نام آئے گا کریئر کا ایڈریس آئے گا فون نمبر اور ای میل ٹھیک ہے آفٹر دیٹ یہ بھی جو ہے آپ کا کریئر ڈیٹا پیکٹ سائن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کریئر ڈیٹا پیکٹ کس طرح جو ہے وہ سائن کرنا ہے